میرے سونیوں دہی اور چھلکے کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہماری صحت میں کون کون سے مصبت اثرات رونما ہوتے ہیں تو جس طرح اب جانتے ہیں کہ دہی کے اندر پرو بائیوٹکس پائے جاتے ہیں جن کو زندہ بیکٹیریا کہتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دفاعی نظام کو اچھا کرتے ہیں قوت مدافعت کو اچھا کرتے ہیں ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹمنز پائے جاتے ہیں B12 پائے جاتے ہیں انٹی آکسیڈنز پائے جاتے ہیں انٹی انفلمیٹری پر копٹیز پائے جاتے ہیں پروٹین پائے جاتے ہیں کلسیم پائے جاتا ہے دہی کے اندر اور جہاں تک بات ہے اسپ گولد کوئی جس کو سائلیم حسک جس کا سینٹیفک نیم ہے اسپ گولد میں کیا پائے جاتا ہے فائبر پائے جاتا ہے تو اگر ان کے اجتماعی فیادے کوئی بات کی جائے لیکن یہ کیا کام کرتے ہیں یہ ہماری ہڑیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ایک فائدہ ہم بتا چکے کہ یہ ہمارے قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں یہ ہمارے مسلز کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ہمارے سیلز کی اور ٹیشوز کی گروت میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کو مینٹین رکھتے ہیں برقرار رکھتے ہیں یہ ہمارے پشاب کے تمام مسائل کا حل کرتے ہیں پشاب کے مسائل سے ہمیں نجات دیتے ہیں وہ لوگ جن کو پشاب کی نالی کا مسئلہ ہوتا ہے پشاب کی نالی میں زخم ہوتا ہے پشاب رکھ رکھ کے آتا ہے یا پشاب میں جلن ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دہی میں چھلکہ ملا کے لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پشاب کی نالی یا اس کے تمام مسائل کا بھی علاج ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے جب آپ کے پشاب کا مسئلہ حل ہوگا تو آپ کی گردے کی حالت بھی اچھی ہوگی آپ کے گردے جو ہیں وہ ہیلتھی رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے یہ آپ کی ڈیجیسٹن میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا سٹمک کا ایشو ہوتا ہے یا سٹمک میں اسنڈیٹی ہوتی ہے یا ہرٹ برن ہوتا ہے ان کے میدے میں جلن ہوتی ہے کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو میدے میں جلن آگ سے اٹھنے لگی جاتی ہے تو وہ لوگ اگر دہی میں چھلکہ ملا کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ان کے مدے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے یہ لیکزیٹی پروپٹیز رکھتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے اگر آپ دہی میں چھلکہ ملا کر لیتے ہیں تو آپ کو قبض سے نجات دیتا ہے کیونکہ یہ قبض کشابی ہو یہ آپ کی باڈی کو کولنٹ رکھتا ہے آپ کی باڈی کو تھنڈک کا احساس دیتا ہے کیونکہ اس کی تحصیح تھنڈی ہوتی ہے یہ آپ کی پیاس کی شدت میں بھی کمی لاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے یہ آپ کے وزن میں کمی لاتا ہے دہی میں چھلکہ ملاک لیتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے چھلکے میں تو یہ کیا کام کرتا ہے آپ کی ویٹ مینجمنٹ میں بہت زیادہ قلد دی کردار ادا کرتا ہے یہ آپ کی اکساسی فیٹ کو آپ کی فالتو چربی کو کنزیوم کرتا ہے یہ آپ کی ڈائریا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود فائبر آپ کی آنتوں میں موجود ایکسٹرا پانی کو جذب کر لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ڈائریا سے یا پیچر سے بھی نجات ملتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی ضیابتی اس کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ان میں انسلین اور گلوکوز کے لیول کو مینٹین رکھتا ہے یہ دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ یہ کلسٹرول کو ختم کرتا ہے برے کلسٹرول کا ختمہ کرتا ہے اور اچھے کلسٹرول کی شرح کو بوسٹ کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے دل کے صحت اچھی ہوتی ہے ہمارا دل کوئی ہوتا ہے ہمارا بلیڈ پریشن نورمل رہتا ہے یہ خواتین میں ہارمونز کے عدم توازن کو بھی درست کرتا ہے اگر وہ کیا دہی میں چھلکہ ملا کے لیتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے ایسٹروجین کی مقدار بڑھ جاتی ہے ایسٹروجین ہارمون جب زیادہ بنے گا تو کیا ہوگا ان کا ہارمونل جو بیلنس ہے وہ بیلنس میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں آپ نے اس کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ لینا ہے دہی اور چھلکے کو چھلکے کو آپ دودھ میں بھی ملا کے لے سکتے ہیں اگر آپ رات کو ایک چمچ چھلکے کا ایک گلاس دودھ میں بگو کر رہ دیتے ہیں تو صبح اٹھ کے لیتے ہیں نہار مو تو وہ اس کا ایک تیسٹر بھی آپ کو ایک مزد سا لگتا ہے ربری سا تیسٹر ہوتا ہے اور اس کو کھانے میں بھی اگر آپ چیز نہیں ملا کے لیتے ہیں یہ شکر ملا کے لیتے ہیں تو یہ آپ کو طاقت کا بھی ایک خزانہ ہے اور جہاں تک بات ہے دہی اور چھلکے ایک کٹوری دہی میں ایک چمچ چھلکے کا ملانا ہے اس کو پانس سے دس منٹ بعد کھانا ہے کیونکہ وہ سویلنگ کر جاتا ہے اس کے بینیفیٹس کا بھی اپنا ایک لے والا اس میں چین نہیں ملائیں اس کو نوش کریں لیکن ایک بات خاص خیار رکھے گا کہ اگر آپ اس کو زیادہ مقدار ملتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دے ہو اس کے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں یہ سب سے پہلے کیا کم کرے گا یہ انسانی فضلہ جات کو سخت کرے گا کیا ہوگا جب آنتوں کا پانی یہ اسپ گول کا چھلکہ ایبزورپ کر لے گا تو اس سے کیا ہوگا ان کا فضلہ جات ہوا سخت ہوگا جو کہ آگے قبض کی شکل اختیار کر لے گا جس سے کیا ہوگا ان کی نالی میں انفیکشن ہو جائے گا اینل انفیکشن ہوگا تو کیا ہوگا ان کو فضلہ کرتے وقت پخانہ کرتے وقت تو پرشانے کے ساتھ جو ہے وہ خون بھی آئے گا بلڈ آئے گا بلیڈنگ ہوگی یا پھر کیا ہوگا جائے گا کہ انس کے اوپر یا بہر ایک دانہ سے بنے گا جو آپ کو پشاپ آتے وقت کیا کرے گا درد کا یا پین کا بھی باعث بنے گا تو کیا کام کرنا ہے اس کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ لینا ہے وقفے وقفے کے ساتھ لینا ہے بقیدی کی ساتھ مسلسل نہیں لینا لیکن جن کوسٹرمک کا ایشو ہے وہ اگر ایک ہفتے تک بقیدی سے لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہفتہ گیپ لائیں اس کے بعد پھر لینا سٹارٹ کر دیں لیکن جہاں تک بات ہے دودھ کی تو دودھ میں آپ بقیدی سے بھی لے سکتے ہیں دہی میں لینا ہے تو وقفے سے لینا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ لینا ہے اگر دودھ میں لینا ہے تو آپ اس کو باقیدگی سے لے سکیں یہ آپ کی سپرم موڈیلٹی کو بھی اچھا کرتا ہے میلز کی ان کے سپرم کاؤنٹ کو بھی بڑھاتا ہے جس طرح میں نے بات کی کہ مردانہ طاقت کا بھی ایک خزانہ ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دہی کے اور چھلکے کے اوپر دہی اور چھلکہ ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نیمت ہے اس کو نوش کریں اپنی میدے کے تمام مسائل کے آنتوں کے مسائل کے حل کے لیے جگر کے مسائل کے حل کے لیے بلڈ پریشر کے مسائل کے حل کے لیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ